اگر کل رات پر نہیں آیا تھا میں اور دروازہ بھی ابھی تک میں نے نہیں کھولا مجھے کیا تھی کہ کنکی ڈسٹرگ ہوتی ہے اور انڈوں پر نہیں بیٹھتی تو میں نے کہا کہ یہ انڈوں پر اگر نہیں بیٹھے گی تو انڈوں جائیں گے خراب تو اس سے اچھا ہے کہ میں رات کو آؤں ہی نہ تو کل رات کو بھائی میں نہیں آیا تھا اسلام علیکم دوستو کیا حال چال امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آگے ہوں بھی کل کچھ چھ لیاں جو ہے ان کو چھیلتے ہیں اور پیس کر کے ساتھ سے بھی رکھتے ہیں دو بھائی لوگ چھیل بھی لیا اور پیس بھی کر لی ہیں یہ سب سے بڑا پیس ہے بھائی میں دانے اتاروں گا ہم اس پیر کو دیں گے کیونکہ یہ ثابت نہیں کھا تھا اس میں سے اس کو اتار کر دینے پڑتے ہیں کل بھی میں نے اس کو ثابت رکھ دیا تو بھائی یہ کھا نہیں رہا تھا پھر میں نے دانے دانے علیدہ کیے اس کے بعد جنیس نے کھایا تو اس کو ہم پہلے علیدہ رکھ دیتے ہیں اور یہ دو پیس بھائی ہمارے کنورز کی ہیں کنورز کو ہم رکھ دیتے ہیں لو بھائی پہنچ گئے کنور کھانے کے لیے دیکھیں باقی یار یہ جو پیسز ہیں اب اس میں جو ہے جو نرم پیس ہیں اصل میں اس کو بول جاتا ہے دودیا چلی یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ رس ہوتا ہے ایسے زور دینے سے جو نکل آتا ہے تو دودیا اس بجے اس کو بولا جاتا ہے کہ دودھ رمان جوا ہے اس میں رس ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز آج ہم اپنی انوالی فنچز کو بھی رکھیں گے بینگلائز فنچز کو تو جو نرم پیس ہیں بھائی ان میں صحیح رکھتے ہیں بلکہ یہاں سے کٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ نرم ہے فنچز پرام سے کھا لیں گی تو ایک پیس بھائی اس کا اس کو کیا ہوا بھائی یار مجھے لگ رہا کہ اس کو انڈا پسا ہوئے کیونکہ انڈا دینے والی تھی فی میل اس کو پکڑ کر نکالتے ہیں باہر نہیں بھائی موشن لگے ہوئے ہیں پھر یہ چھل گیاں رکھلوں میں سب کو پھر اس کو جب ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں ہم تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ دیکھیں پڑی ہوئی ہے پڑ بھی نہیں پا رہی تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس والی فنچ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا یہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے موشن لگے ہوئے تھے بھائی تو ہم نے اس کو میڈیسن دی تو بھائی یہ فوراں ٹھیک ہو گئی تھی اس کو بھی ہم میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ فوراں ہی ٹھیک ہو جائے گی ایک پیس بھائی ہم اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بچے نکلے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا پیس ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پیس ہے ہم اپنے کوکی کو رکھ رہے ہیں اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور یہ جو دو پیس ہیں بھائی ہم اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے چار بچے اور بچے بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہوئے ہیں تو یہ دو فیز بھائی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو اچھا طریقے سے کھلا سکے اب بھائی باقی رہ گئی ہماری پینگلائز فنچز اور بجیز کے کچھ پیرس تو ایک ایک کر کے بھائی سب کو جو ہے رکھتے ہیں ان کو بھی رکھ دیا اس کو بھی رکھ دیا اب باری ہے پہلے اس کو رکھتے ہیں کیونکہ جن کے بچے ہیں بھائی ان کے لیے لازمی ہے جن کے بچے رہی ہیں ان کو تو اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی سوفٹ فوڈ کی لیکن جن کے نیچے بچے ہیں بھائی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سوفٹ فوڈ کی تو باقی رہ گئے بھائی اب صرف دو پیر یہ بھائی پوری ہو گئی ہماری مکعی تو آپ بھائی چلتے ہیں باہر دانہ لے کر اپنے کبوتروں کو اور مرویوں کو دانہ رکھتے ہیں یہ سب کھا رہے ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ ابھی گندم رکھتے ہیں اپنے مرویوں کو تو دیکھا کہ بھائی گندم ہی ختم ہو گئی ہے کل سے ختم ہو چکی تھی ابھی دوبارہ نیچے جاؤں گا یار گندم بھر کلاتا ہوں پھر جو ہے سب کو رکھتے ہیں آ گئی بھائی گندم اب جو ہے مرویوں اور کبوتروں کو جو ہے کھلاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹریٹمنٹ کرنا ہے بھائی ہم نے فنچ کا کو دیکھا ہے تو میں اس میں میڈیسن تھوڑی سی بھر لیتا ہوں اور ہم اپنے فنچ کو جو ہے پلاتے ہیں لہو یار میڈیسن میں نے اس کو پلا دی ہے اور پتا نہیں ہے ایسا ما ہے یا فیميل ہے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ میل ہے یا فیميل ہے کیونکہ ایک پیس مٹکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک باہر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں ہوتا ایسا ہے کہ کبھی میل اندر بیٹھتا ہے کبھی فیميل اندر بیٹھتی ہے اور بینگلائیز پینچ میں جو انا واضح طور پر پتہ نہیں چلتا کہ میل ہے یا فی میل ہے جب تک وہ بشلنگ نہ کرے تو تو خیر جو کچھ بھی ہے بھائی میڈیسن اس کو دے دی ہے انشاءاللہ بہت جل جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے موشن ختم ہو جائیں گے اور یہ بالکل ہیلتی اڈیکٹیو ہو جائے گا اچھا اب بیار دانہ رکھ دیتے ہیں سارے کبوتر ویٹ کر رہے ہیں ان سب کو دانہ رکھ دیتا ہوں اس کے بعد بھائی ان سب کو جو ہم پانی پلائیں گے دوستو ان کا تو دانہ ہو گیا اب بھائی دانہ بچا ہوا چل رہے ہیں مرگیوں کی طرف بلکہ چوزوں کی طرف آج بھائی اس کو میں دانہ کم رکھوں گا اتنا ہی رکھوں گا کہ بھائی لیمیٹیڈ ہوگا یہ کھائے اور ختم ہو جائے کیونکہ یہ بھائی ڈیلی ویٹینشن دیکھڑا ہے بھائی مجھے کافی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے یہ مرنے پہ آ جاتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے پھر مجھے بچانا پڑ جاتا ہے اس کو تو اسے اچھا ہے کہ میں اس کو دانہ ہی اتنا رکھوں کہ بس یہ ابھی کھائے اور اپنے جان چھوڑا لے دو یار ان کو جو ہے نا دانہ میں رکھ دی ہے اور اس کو آج تھوڑا رکھا ہے بھائی یہ زیادہ کھا لیتا ہے مرنے پہ آ جاتا ہے ٹینشن دے رہتا ہے مجھے تو اس کو بھائی زیادہ دانہ نہیں رکھنا غلطی سے بھی نہیں رکھنا ابھی بھائی چلتے ہیں بڑے مرگیوں اور مرگے اور مرگیوں کی طرف اور ان کو چل کے جہاں دانہ رکھتے ہیں آج ہو بھائی پیاری میں مٹی ہوتی ہے مٹی نکالنی ہوتی ہے باہر کیونکہ دانے کے ساتھ مٹی مکس ہو جائے تو بھائی یہ کھا لیتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا اور پھر ہو جاتے ہیں بیمار اب پانی بھی رکھنا ہے پانی بھی رکھ پانی برتے ہیں اور اپنے کبوتروں کو چوزوں کو اور توتوں کو جو ہے پانی رکھتے ہیں چوزوں کو بھی میں نے پانی رکھ دیا ہے اور کبوتروں کو بھی تو اب بھائی توتوں کی چلتے ہیں اندر پانی بھر کے لاتا ہوں اور ان سب کا بھی پانی جو ہے ہم چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد بھائی ہمارے کام مکمل ہو جائیں گے تو جی دوستو ان کو بھی پانی رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں بھائی فنچ کو میڈیسن دینے کے کچھ ہی دیر بعد یہ جو ایسی نے اڑنا بھی سٹارٹ کر لیا ہے اور گھوم کر رہی ہے ماشاءاللہ سے بھائی ملے سمجھ آ جائے ناگر کہ علاج کس طریقے سے کیا جائے تو بھائی میں فوراً علاج کر دیتا ہوں اور اس سے بڑھ جو ہے فوراً ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر بیماری بڑھ جائے تو بھائی میں فرندے جو ہے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اب یار سب کا جو ہے دانہ پانی مکمل ہو چکا ہے درستو پیجنز کی فیمیل آتی ہے دیکھنا چاہو گے بھائی ابھی ابھی ریسیو کر کے آ رہا ہوں فیمیل کو پہلے میں اس کے پر باندھا لوں ایک بار پر باندھا لوں اس کے بعد جو آپ کو دکھاتا ہوں فیمیل لو بھائی لوگ پر میں نے باندھ لیاں اور آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فیمیل اوہ یہ دیکھو بھائی یہ بھائی شرازی بریڈ ہے کیونکہ میل بھی شرازی ہے ہمارے پاس جو پہلے ہے اس کو جو نا کیج میں چھوڑ کر آپ کو دکھاتا ہوں جاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری فیمیل ہے یار اور دیکھیں ایک سائٹ سے یہ وائٹ ہے دوسری سائٹ سے اس کا کلر جو ہے براؤن ہے اور براؤن ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں پھر ایک لائن آتی ہے اس میں یہ وائٹ کلر کی اور ہمارے پاس جو شرازی میل ہے بھائی وہ بھی ڈٹو کا بھی سیم ایسا ہے بس کلر ڈیفرنس ہے ان کا شیڈ جو ہے نا کلر شیڈ وہ ڈیفرنس ہے تو ابھی میل بھی پکڑ کر اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو میں نے میل پکڑ لیا ہے میل تھوڑا سا میلہ ہوا ہوا ہے کیونکہ اس کا کلر بھی سیم ایسا ہے ایک سائٹ سے وائٹ ہے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ سائٹ ہے اس کی وائٹ رہ مارو نہیں اور دوسری سائٹ ہے بھائی اس کی یلوش یہ دیکھیں اور سیم وائٹ لائن جیسے اس فیمل کی ہے اسی طریقے سے اس کو بھی سیم وائٹ لائن ہے تو اس وجہ سے میرے دوست نے یہ میل پرچیز کیا ہے ساری فیمل پرچیز کیا ہے تاکہ سیم جو نہ بریڈ کے بچے آئیں تو انشاءاللہ بھائی ہم ان سے لیں گے بریڈ اور ماشاءاللہ سے ہمارا پیر ایک تو بن چکا ہے ابھی بھی دو میل باقی ہیں بھائی ان کی بھی ہم نے فیمل لینی ہے ایک ہمارا مانسٹر آپ کو دکھاؤں میں اس کو پہلے لوگ کر دیتے ہیں ایک بھائی ہمارا مانسٹر یہ بھی جارہا اکیلہ ہے اس کی فیمل نہیں ہے اور دوسرا بھائی یہ فرانٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک شرازی بریڈ ہے یہ والا تو اس کی بھی جو ہے ہم نے فیمل ڈھونڈنی ہے اور وہ ہماری فیمل بھائی سنگل ہے اس کے ساتھ میں اچھا سا میل لاؤں گا اس کے جیسا یہ نہیں اس کے جیسا کیونکہ یہ اور بریڈ ہے ہم اس کے ساتھ سیم بریڈ کی جو ہے فیمل لگائیں گے بے شک کلر ڈیفرنٹس ہو لیکن جو ہے نا بریڈ سیم ہونی چاہیے تو میرے خیال سے بھائی انہوں نے پیر لگایا ہوا ہے لیکن میں ان کا پیر توڑ دوں گا اور میں فیمل لاؤں گا بھائی اس کے ساتھ کی اور اور اس کے ساتھ کا میل جو ہے الہدہ سے لاؤں گا اچھا گائز ہو گئی ہے شام شام کا مطلب کبوتر کھول لیں گا تائم تو کھولتے ہیں بھائی سارے کبوتر کھولتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو کبوتر میں نے سارے جو ہے کھول دیئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کھا پی رہے ہیں سارے تو تب تک بھائی چلتے ہیں اپنے جو ہے توتوں کا جو ہے سیڈ مکس ہم چینز کر لیتے ہیں سارے بھائی جو ہے اس وقت جو یعنی کہ کھانے پینے کی انتظار میں بیٹھ ہوتے ہیں کہ دانہ رکھے اور ہم کھائیں یار ان کا دانہ میں چینز کر لیتا ہوں جن کا ختم ہوا تھا بھائی وہ فوراں کھانے کے لیے آ گئے ہیں اور جن کا رکھا ہوا تھا بھائی وہ کھانے کے لیے بھی تک نہیں آئے تو خیر یہ دیکھیں ان کا ختم ہوا تھا انہوں نے فوراں کھانا شروع کر دیا ہے میچے کنورز بیٹھے ہیں ان کا ختم ہو گیا تھا انہوں نے بھی فوراں ہی کھانا شروع کر دیا ہے اور ان کا ختم نہیں ہوا تھا وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان چیز کا ختم ہوا تھا فوراں کھانے کے لیے آ گئے ہیں اسی طریقے سے بھائی جس کا دانہ ختم ہوتا اس کو جیسی دانہ رکھو فوراں بھائی وہ دانہ کھانے کے لیے آ ہی جاتا ہے تو ابھی یار کرتے ہیں ایسا ہیں کہ پانی کی ٹنکی اٹھاتے ہیں بوتل اور چلتے ہیں پودوں کو پانی دیتے ہیں لو بھائی لوگ پانی بھر لائے ہوں اور بھائی یہاں پر ایک پودا ہو رہا ہے بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شملہ مرز کا پودا ہے تو خیر جس کا بھی ہے ہو رہا ہے یہاں پر بھی ایک ہو رہا ہے اور یہاں پر باقی گھاس جو گا بھائی ہم نکال دیتے ہیں ابھی سہی کیونکہ گھاس خراب کرتے ہیں سبزیوں کو تو اس کو بھائی ہم نے نکال دینا ہے ہاں جی اب یار پانی دیتے رہوں سب کو لو بھائی پانی یار لگ چکا ہے اب چلتے ہیں بھائی بوتل لگ دیتے ہیں اندر اور اس کے بعد بھائی کبوتروں کو بند کرنا شروع کرتے ہیں ہیلو یار فائنلی بھائی ان سب کو کور کر دی ہے ان کو بھی کور کر دی ہے اب اندر جاؤں گا بھائی لائٹ بند کر کے نیچے چلا جاؤں گا دروازہ بھی بند کر دوں گا اور رات کو چکر نہیں لگاؤں گا کیونکہ رات کو بھائی ہمارے برڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں خاص طور پر کوکی بھائی وہ باکس باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر اندروں پر نہیں پیٹھتی تو اس سے اچھا ہے کہ میں رات کو آؤں ہوں ہی نا تاکہ اس کے بچے نکل آئیں تو بھائی ویڈیو کے تری اینڈ کر رہا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ایک لائک لازمی کرنا اور چینل پر نہ آئے ہو تو بھائی سبسکرائب لازمی کرنا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ